حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قہت آیا بارش نہیں ہو رہی ہے جانور مر رہے ہیں بچے بلک رہے ہیں بوڑھا ترپ رہا ہے لوگ پریشان ہو گئے بھاگے بھاگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اللہ کے پیغمبر تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں دعا کریں اللہ اس مصیبت سے ہم لوگوں کو بچالے بارشوں کا نزول کر دے تو موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کری کہ یا اللہ ہم لوگ ہماری قوم بہت پریشان ہیں یا اللہ بارشوں کا نزول کر دے تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا لوگوں کو لوگ میدان میں جمع ہو دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام ستر ہزار لوگوں کو لے کے چلے کتنے لوگوں لے چلے بھئی ایک میدان میں جمع ہوئے دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش برسا دے دعا کو قبول کر لے غیب سے آواز آئی میرے اللہ نے کہا او موسیٰ تیرے درمیان میں میرا ایک بندہ ہے جو چالیس سال سے اپنے بناہوں سے میرا مقابلہ کر رہا ہے جب تک وہ اس مجلس سے نکلے گا نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا موسیٰ جب تک وہ نکل کر جائے گا نہیں اس مجلس سے میں بارش نہیں برساؤں گا چالیس سال سے وہ گناہوں میں مبتلا ہے اور میری مقمرہ مقابلہ کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور وہ چالیس ہزار کا مجمع ستر ہزار کا مجمع آپ نے خطاب کیا لوگو کون ہے ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں سے اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں نکل جائے لیکن جو گنہگار تھا نا جو گنہگار تھا وہ سوچا کہ شاید میرے جیسا کوئی اور گنہگار ہوگا وہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں وہ سمجھ گیا کہ میں ہی ہوں میرے ہی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تو سوچنے لگا اگر اس وقت میں اس مجمع سے باہر نکل کے جاتا ہوں تو لوگ کہے گا کتنا بڑا گنہگار تھا بولے گا نہیں بولے گا اردو بوجھتے پارے ہیں تو الحمدللہ سکھت لوگ تو پڑھا لکھا لوگ کوئی بھاشاں کا کہتے ہیں کہ سمجھ جائے گا موسیٰ علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں کہ لوگوں کونوں نکل جاؤ اب وہ بندہ جو گنہگار ہے سوچا کہ اس وقت اگر میں اس مجلس سے نکلتا ہوں تو لوگ مجھے گریوی نظر سے دیکھے گا لوگ کہے گا کتنا بڑا گنہگار ہے کون ایسا گناہ کرتا ہے جس کی نہوست کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کی رحمت سے معروم ہیں تو وہ بندہ نکلا تو نہیں اسی جگہ بیٹھا بیٹھا سر پہ ایک چادر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں بولا کہ مولا میرے پیارے رب تو جانتا ہے میں کون ہوں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں یا اللہ میرا گناہ بڑا ہے کہ تیری رحمت بڑی ہے یا اللہ اگر میرا گناہ بڑا ہے تو ساری دنیا کے گنہگاروں کی گناہوں کو میرے سر پہ ڈال دے اگر تیری رحمت بڑی ہے تو یا اللہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں میری توبہ کو قبول کر لیں وہ رحیم رب وہ کریم میرا اللہ اس شخص کا اتنا بولنا تھا اتنا کہنا تھا آنسووں سے چند قطرے گرے آنکھوں سے آنسووں کے چند قطرے گرے ہوں دیکھتے بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا چل چلاتی دھوب میں بادل کا ٹکڑا جمع ہونا شروع ہو گیا اللہ اکبر دیکھتے دیکھتے چند منٹوں میں لے بارش کی دے بارش موصلہ دھار بارش موسیٰ علیہ السلام مہوے حیرت ہیں اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ تو نے تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں برسائیں گے یا اللہ ابھی تو کوئی نکلا نہیں تو میرے اللہ کہتا ہے موسیٰ جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک رکھا تھا انہی کے طفیل میں نے بارش کو برسایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ پھر وہ کون ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں میں اسے ملنا چاہتا ہوں میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کون تیرا وہ بندہ ہے تو میرا اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب تک وہ میرا گنے گار تھا جب تک وہ میرا گنے گار تھا اس وقت میں نے اسے رسوہ نہیں کیا اب تو میرا فرما بردار ہو گیا ہے اب بھلا ہم اسے رسوا کیسے کریں قربان جاؤ میرے بھائیوں نوجوانوں میرے بچوں یہاں آئے ہو یہاں سے کچھ لے کر جانا یہاں سے کیا لے کر جانا اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جانا انشاءاللہ توبہ کریں گے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کروں گے انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جائیں گے الحمدللہ سابقہ گناہوں سے ایک بات یاد رکھو سچی توبہ کر لوگے چاہے وہ سمندر کے جھاکے برابر گناہ ہو درختوں کے پتوں سے زیادہ گناہ کیوں نہ ہو ستاروں سے زیادہ بڑا گناہ کیوں نہ ہو سمندر کے جھاکے برابر گناہ کیا نہ ہو زمین کے ریت کے برابر گناہ کیوں نہ ہو یہ تین بول بول لوگے نا اللہ سارے گناہوں کو دھو دے وہ تین بول ہیں تین بول ہیں اور وہ تین بول کیا ہیں ہم بول ہیں میرے ساتھ بولو اللہ میری توبہ بولو نا اللہ میری توبہ تین بار جو بندہ بولے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے میرا رب اتنا رحیم ہے میرا رب اتنا کریم ہے دیکھیں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی سونے کا ٹائم تھا گھر میں رہتے آرام سے سو رہے ہوتے یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے بھئی اس کھیت میں بیٹھ کر آپ جگ رہے ہیں مچھر بھی کات رہا ہوگا کمر بھی دک رہی ہوگی آخر کچھ تو وجہ ہے تو بتائیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے بھئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے تو میرا اللہ اس کا اینام دے گا کہ نہیں دے گا ارے بھولو بھئی دے گا نا اے انشاءاللہ اس لیے کہ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے اور نیکی کبھی زائے نہیں ہوتی یہ ہم دیکھیں شیر میں جو سنا رہا ہوں اس پر اپنا رہا آمین بول بھی گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی دل گزر کر دے گناہوں پہ ہو شرمندہ الہی دل گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی دل گزر کر دے خطا کوئی نہیں چھوڑی کبھی سیاں نہیں چھوڑا بزب کرتا ہوں میں توبہ الہی دل گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں اپنے بنا رکھا ہے شیطانے بنا لے اپنا تو بندہ الہی دل گزر کر دے بنا لے اپنا تو بندہ الہی دل گزر کر دے بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی دل گزر کر دے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پاس میں یہ غریب صحابی آیا غریب آدمی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں بابا پر قربان میں غریب ہوں یا رسول اللہ میرے پڑوس میں میرے گھر کے بگل میں میرا ایک پڑوسی ہے اس کی آنگن میں یہ خجور کا پیڑ ہے یا رسول اللہ انس کی ڈالیں اس کی شاخیں میرے آنگن میں جھکی پڑیے یا رسول اللہ خجور جب پکتی ہے کچھ خجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہے میرا بچہ بھوکا رہتا ہے ان خجوروں کو اٹھا کے کھا لیتا ہے لیکن میرا پروسی اتنا بڑا ظالم ہے وہ آتا ہے میرے بچے کے ہاتھوں سے خجور چھن لیتا مو سے انگلی ڈال کر خجوریں نکال لیتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلائے اس کو کیسے اس کو بلاؤ اس کو بلائیا گیا وہ منافق تھا منافق جانے نا بولو نا منافق کی تین پہچان ہے تین پہچانوں میں ایک پہچان منافق کی یہ بھی ہے کہ منافق سامنے کچھ اور بولے گا پیچھے کچھ اور بولے گا چاہے وہ ہم ہی کیوں نہ ہو اگر میرے اندر بھی یہ فطرت ہے تو ہم منافق ہیں اب سوچ لیجے کہ منافق کون ہے منافق کی یہ پہچان یہ بھی ہے کہ وہ سامنے آپ کا کچھ اور بولے گا پیچھے جا کر کچھ اور بولے گا چاہے کہ دکان میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی آیا سلام علیکم خیریہ شیخ بیٹھئے شیخ اے چاہے تو شیخ کے چاہے پھلا دیئے اب شیخ اٹھ کے جیسے کیا وہ لے کیا جی ہے بھائے پھال تو آدمی آجیں پوچھتے پرن نا سامنے کچھ اور پیچھے کچھ اور بھائی بچے کو لے کے جائیے اے بابو ادھر لے کے جائیے ادھر لے کے جاؤ بیٹا ادھر لے کے کھاڑے رہی ہے کہ جو آئیں گے ادھر سے آ جائیں گے اور زہن کو حاضر کریں میرے بھائی الحمدللہ زہن کو حاضر کرو بائی سٹیج کی پیچھے بچے کو لے کر چلے جائیں ادھر سامنے میں لے کر چلے جائیں جس ماں بھان کی یہ بچی ہوگی وہ آ کر لے کر چلے جائیں گے جس بھائی کی یہ بچی ہوگی وہ لے کر لے چلے جائیں گے ماشاءاللہ بابو آپ نے بوشے جانا الحمدللہ وہ منافق تھا اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے بھائی کہ وہ پیر تمہارا ہے کہا کہ میرا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اس پیر کو بیچو گے اگر تم اس پیر کو بیج دو گے تو جنت میں ایسا ہی پیر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا جنت میں پیر ملے گا خجور کا بیچو گے تو منافق کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ پیر کا پھل بڑا میٹھا ہے ہم اسے نہیں بیچ سکتے منع کر دیا وہ منع کر کے منافق چلا گیا منع کر کے چلا گیا وہیں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ تو وہ جانے کے بعد ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے اس سے کہا کہ جنت میں اس کے بدلے میں اللہ ایک خجور کا پیر دے گا تو کیا وہی دعا میرے لیے بھی ہے وہی دعا میرے لیے بھی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہاں جو اس پیر کو خرید کر لا کر دے گا اس کے لیے بھی یہ دعا ہے اس کے لیے بھی یہ دعا ہے تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑے اس آدمی کے پیچھے اس منافق کے پیچھے دوڑے بولے بھائی رستے میں پکڑ لیا بولے بھائی روکو روکو بولا روکو کیا بات ہے بولا اس پیر کو بیچو گے بولا نا نا اللہ کے رسول کو میں نے منع کر دیا تمہیں کیسے دے دوں گا حضرت ابو دہدہ نے کہا کہ سوچ لو مو مانگی رقم دوں گا کیا لوگے بولو تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پاس میں بولیو بھائی بولو بھائی چھے سو پیر تھے اس بغیچہ میں تو منافق کہنے لگا کیا دوگے اس پیر کو اگر ہم تم کو بیچیں گے تو تم کیا دوگے کہا کہ تم بولو جو بولوگے ہم دیں گے تو اس منافق نے کہا کہ اپنا بغیچہ کہ وہ جو چھے سو پیر ہیں ہم کو دے دو ایک پیر دے دیں گے اور قربان جائیے حضرت ابو دہدہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان پہ پکا ہو کہا کہ ہاں یہ تو بڑا سستہ سودہ ہوگی کہا کہ اپنی زبان پہ پکا ہو چلو میں نے چھے سو پیروں کا وہ بغیچہ تمہارے حوالے کیا تم وہ ایک پیر ہمیں دے دو قربان جائیے سودہ ہو گیا حضرت ابو دہدہ اللہ کے نبی کے بارگام آئے کہ یا رسول اللہ میں نے وہ پیر لے کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو دہدہ کیسے خریدا کہا کہ یا رسول اللہ ایک پیر کے بدلے میں اپنا بغیچے کا سارا پیر میں نے اسے حوالے کر دیا ہے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ابو دہدہ ان کے لیے تمہارے لیے تو صرف ایک پیر کا وعدہ تھا لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے ایک لاکھ حجوروں کا پیر لگایا ہوا ہے موسیقا موسیقا